فیب 2020 میں ایک خبر آتی ہے جس نے دنیا کے ہر کونے میں ایک ڈر اور مایوسی کو پھیلا دیا اور آج بھی نہ جانے کتنے لوگ اس بیماری سے مارے جا رہے ہیں دسمبر 2019 میں چائنہ کے ایک شہر وہان میں اس وائرس کا پتا چلا اس وقت اسے نارمل فلو سمجھ کے نظر انداز کر دیا گیا لیکن 11 مارچ 2020 تک اس نارمل فلو نے پورے دنیا میں قبضہ کر لیا اور 11 مارچ کو ہی WHO نے اس فلو کو پینڈیمک کا نام دے دیا دنیا کے سامنے یہ ایک ایسی مصیبت تھی جس کا کوئی حل نہیں تھا ڈاکٹرز اینڈ سائنٹیز کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا دوا کی کمپنیز کے سامنے ایک بڑی چنوٹی تھی کہ آخر اس کا علاج کیسے دھنا جائے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ایسی بیماری سو سال میں ایک بار آتی ہے اور اس کے وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور کوویڈ نائنٹیگ میں بھی یہی ہونا شروع ہو گیا تھا شروعات کے کچھ مہینوں میں موت نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا تھا اور چاروں طرف لوگ ڈاؤن لگانا پڑا تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں لیکن کچھ گھٹنائے کورونا سے بھی ہٹکے ہوئی جو زیادہ فیمس نہیں ہوئی جب لوگ اپنے گھروں میں تھے اور سڑکے ویران تھی ماحول بلکل ڈراؤنہ تھا اور چاروں طرف بس بیماری لاچاری اور موتے ہو رہی تھی ویولی ہیل سینیٹوریوم لویز فلے یہ ایک ہاسپٹل ہے لیکن یہاں کورونا کا علاج نہیں ہوتا یہاں خاص کر بڑھے لوگ کی جنرل بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا وہاں کا ایک گارڈ رات میں اپنے ٹوٹ سے ہاسپٹل کے اندر کا جائزہ لے رہا تھا کورونا کے وجہ سے ہاسپٹل آلموسٹ خالی تھا اور لوگ ڈاؤن کے وجہ سے سڑک بھی سنسان تھی اس لئے ایسے ٹائم پر چوری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کچھ اندر تک جانے کے بعد ایک خاص کمرے کے باہر وہ آ کر رک گیا اسے لگا کہ شاید اندر کسی چیز کی آواز آ رہی ہے اس نے کمرے کا دروازہ کی پیٹ پر نمبر پریس کر کے کھولا اندر کافی اردھیرا تھا تو وہ اپنی ٹوٹ سے چاروں طرف دیکھنے لگا ایک عجیب سی آواز دھیرے دھیرے تیز ہونے لگے اور گارٹ کے قدم بھی دھیرے ہونے لگے وہ آواز کسی ایک جگہ سے نہیں آ رہی تھی گارٹ کبھی اوپر دیکھتا کبھی سامنے دیکھتا تو کبھی پیچھے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے ایک جگہ رکھ کے اس نے چاروں طرف ٹوٹ سے دیکھا پر کچھ نہیں دیکھا اور وہ جیسے سامنے کی طرف پلتا اچانک سے کسی چیز نے اس کو خملہ کر دیا اور اس کے بعد اس کا کبھی پتہ نہیں چلا کچھ دنوں کے بعد اسی ہاؤسپٹل میں دوسرے گارٹ کو اپوائنٹ کیا گیا اور شاید یہ اس کا پہلا ہی دن تھا وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا رات لمبی تھی تو اس نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چیکنگ پر نکل جائے گا چیئر پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی اور اچانک سے اس کے فون پر فون آنے لگا وہ گھبرا کے اٹھا اور فون ریسیو کیا فون پر سیکیورٹی گارٹ کا ایک سینئر تھا سینئر نے نیو سیکیورٹی گارٹ کو وہاں کے سارے رول سمجھا دیئے اور یہ بھی بتا دیا کہ کس جگہ پر چیکنگ کرنا ہے اور کونسی جگہ خاص ہے فون رکھنے کے بعد وہ گارٹ اپنے سیٹ سے اٹھا اور ایک گیلری سے ہوتا ہوا سیڑھیوں تک آ گیا سیڑھیوں سے اوپر آ کر وہ سٹور میں آ گیا اور وہاں سے اپنی ٹورچ لی اور لک شیٹ پر ڈیٹیلز لکھ کے وہاں سے باہر نکل گیا باہر نکل کے وہ ایک ہال میں انٹر کیا جہاں سے اسے چیکنگ چرو کرنی تھی گستے ہی اس نے ٹورچ کو آن کیا اور ساتھی ساتھ اپنے فون کو بھی اپنی جیب سے نکالا لیکن فون آن ہوتے ہی آف ہو گیا ابھی وہ حیرانی سے اپنے فون کو دیکھی رہا تھا کہ اس سے عجیب سی آواز آنے لگی جیسے کسی بھوکے جانور کی ہوتی ہے اس نے چاروں طرف دیکھا پر کچھ سمجھ نہیں ہے اور وہ وہاں سے دوڑ کے بھانے لگا بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گارڈ آفیس آ گیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کے دروازی کی طرف دیکھنے لگا تھوڑا ہوش سمالنے کے بعد وہ اپنے چیئر پر بیٹھ کے سی سی ٹی وی فوٹش دیکھنے لگا اسی بیچ اسے یاد آیا کہ دوڑنے کے بھانے کے چکر میں اس نے اپنا فون وہیں گیلری میں گرا دیا ہے اور پھر کیا اس نے ہمت جٹائی اور فون لینے چلا گیا اور پھر سے ہمت جٹانے کے بعد وہ وہاں سے اس گیلری کی طرف بڑھا اور دھیرے دھیرے وہاں پہنچ کے اس نے دیکھا کہ اس کا فون وہیں زمین پر گرا ہوا ہے موسیقی 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 کہ پھر سے بہانک سے آواز آنے لگی اور دھیرے دھیرے اس کمرے کی لائٹ نیاب آف ہونے لگی وہ ڈر سے وہیں زمین پر گر گیا اور اس نے جب ٹوٹ سے دیکھا تو اسے کچھ ایسا دیکھا جو کسی کے بھی ہوش پڑا چمکیلی آنکھوں والا ایک عجیب سا جانور جس کی بناوٹ انسانوں کی طرح تھی جب تک گارڈ اپنے ہوش تمہالتا تب تک اس چیز نے گارڈ پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد اس گارڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں چاہتا پہلی کروسنگ یوکون کیانیڈا یہ اس وقت کی بات ہے جب ساری دنیا میں لوگ ڈاؤن لگا تھا سلائٹس، ٹرین، بسز، سب کچھ بند تھی لوگ جہاں تھے وہیں فز گئے تھے مائیگریٹڈ لوگ اپنے اپنے جوہ والے شہر میں فز گئے تھے انہی میں سے ایک لڑکی تھی میلیسا جو کی اونٹیریو کینیڈا سے تھی وہ ایک نرس تھی اور کینیڈا کی یوکون میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی ایک رات کی بات ہے جب وہ اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ اچانک کسی چیز کے آواز سے اس کی آنکھ کھلی آدھی نیند میں وہ اٹھ کے بیٹھی اور اپنا فون اٹھایا اور ٹائم دیکھا تو آدھی رات ہو رہی تھی فون ہاتھ میں لے کر اٹھی ہی تھی کہ پھر سے کسی چیز پر ٹائپنگ کی آواز آئی پلٹ کے دیکھا تو ان کی روم کے دروازے کی طرف سے آ رہی تھی دھیمی قدموں سے وہ آگے بڑھے اور اپنا فون وہیں ٹیبل پر رکھ دیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی انہوں نے کھڑکی سے باہر بھی دیکھا پر کچھ نہیں دیکھا پھر انہوں نے دروازے کو ڈبل لک کیا اور ڈری سہمی سی وہیں کھڑی ہو گئی اور وہیں کھڑی کھڑی انہوں نے ایک بار پوچھا ویزٹ ہے اور اچانک سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے سے کچھ گزرا اور وہ اکدم سے پیچھے پلٹ گئی پھر دھیرے دھیرے ڈرڈر کی وہ اپنے گھر کے چاروں طرف دیکھنے لگی ابھی وہ اپنی گیلری کو کراس کر رہی تھی کہ بار بار اس کے گھر کی لائٹ آف آن ہونے لگی اور آس پاس کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا جیسے کہ کوئی اس کے بہت پاس ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے خس پس آنے کی آوازیں بھی آنے لگی اور میلیسہ ڈر کے باتروم میں آ گئی اور دروازے کو لاک کر لیا اور دروازے پر کان لگا کے سننے کی کوشش کرنے لگی اتنے میں باتروم کے دروازے پر زور زور سے دھکا مارنے کی آواز آنے لگی وہ بے ہٹ ڈڑ چکی تھی اور دھیرے دھیرے وہ پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی ٹھیک اس کے پیچھے بارٹ ٹپ تھا اس کے قدم وہیں رک گئے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر انہیں محسوس ہوا کہ بارٹ ٹپ کے پاس کوئی ہے انہوں نے دھیرے سے بارٹ ٹپ کے کٹن کو ہٹانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اندر کی طرف جھانکنے لگی وہ اندر دیکھی رہی تھی کہ اچانک سے ان کے پیچھے سے ایک بہت ڈراؤنی سی شکل والی چڑیل نے اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کے بعد میلیسا کی بھی کوئی خبر نہیں لگی ویسے تو ایسی بہت سے گھٹنائیں ہیں جنہیں دیکھنے سننے میں روح کام جاتی ہے لیکن ہمارے بیچ کچھ ایسے بھی ان ہیومن چیزیں رہتی ہیں جو ہمیں وقت وقت پر حیران کرتی ہیں اور ان کے ہونے کا اندازہ ہمیں کچھ ہی پل کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی دنیا اور ہماری دنیا بہت الگ ہے آج آپ سب کو ڈرانے کے لیے اتنا کافی ہے لائکس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں سکیر یو سون